موسکر دوستو راجنیتی کی باتوں میں ایک بار پھر سے آپ کا سوادت ہے میں ہوں آپ کا دوست در نکھا دوستو ڈوکٹر ستیس تیاغی جی کی راجنیتی ورلکی بہت اچھی کتاب ہے پولٹیکس چودھر اور اس کے سفر پہ ہم نکلے ہوئے ہیں تو آز دو تی نیتاؤں کا خاص طور پر میں جکر کرنا چاہوں گا جن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا میں پنڈی سیرم سرماجی ہیں پنڈی نیکی رام سرماجی بھی ہیں پنڈی سیرم سرماجی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا لیکن پنڈی نیکی رام سرماجی کے بارے میں بہت کم سنا ہوگا دوستو ڈوکٹر سیدھی کا جو دوسرا دسک تھا اس کی شروعات تک ہریانہ میں کافی حد تک راجنیتی اور ساماجی کی جاگرکتہ آگی پنجاب میں لالا لاجپت رائے جی کانگریس کے سب سے بڑے نیتا ہوتے تھے اور راشتی اس طرح پر وہ کافی خیاتی ارجیت کر چکے تھے ہریانہ میں اس دوران دو نیتا بہت چرچت ہوئے جن میں پنڈیت نیکی رام سرماجی اور پنڈیت سیر رام سرماجی ایک بڑے ہستاک سکت ہوئے جنوری انیس سو پندرہ میں مہاتمہ گاندھی جی جب دکشن افریقہ میں اکیس سال کے پرواز کے بعد جب وہ بھارت لوٹے تو اس کے ایک سال بعد پنڈیت جھوالال نہرو راجنیتی میں سکریئے ہوئے سپنٹہ سنگار مندرل میں سکریئے ہوئے یہ دوستو یہ جو دور تھا یہ فرسٹ ورڈ وار کا دور تھا سمچی دنیا میں جو گتیویدیاں ہو رہی تھی ان سے بھارت اچھتا نہیں تھا انیس سو سترہ کی روسی کرانتی کے بعد بھارت کا یوہ بھی تمام جو گھٹنائیں تھی ان کو ایک نئی روسنی میں دیکھنے لگا تھا چھے اپریل 1919 کو رولی ٹیکٹ کے خلاب دیشوہ پی ہرتال ہوئی اور دس اپریل 1919 کو گاندھی جی بھارت میں پہلی بار آئے اور ان کو جو گرفتاری ان کی ہوئی وہ ہریانہ کے پلول میں گرفتاری ہوئی تیرہ اپریل کو امریک سرب میں پھر جلیہ والا باغ ہتیا کانڈ ہوا اور اس ہتیا کانڈ نے پنجاب ہی نہیں بلکہ پورے بھارت کو جھگجور کر رکھ دیا ایک اگست 1920 سے گاندھی جی نے ایسے ہو گاندھولن چھیڑ دیا اور لگبھگ اسی سمیں ہریانہ میں کانگریس جوتی وہ پنڈیس سریرام سرما جی کے نترتوں میں اندھولن کا ریموڈ میں آ گئی اگلے 25 سالوں تک راشتی سطر پر کانگریس میں گاندھی جی کا برچہ سو رہا اور ہریانہ میں پنڈیس سریرام سرما کی اگوائی میں کانگریس نیتاؤں اور کھاری کرتاؤں کی نئی پیڑی نئی پوتیار کرنے کا کام چلتا رہا سال 1920 میں 22 سے 24 اکٹوبر کو بھیوانی کی ڈیویجنل کانگریس میں مہتمہ گاندھی خود شامل ہوئے تھے اور اس کا جو آئیوجن تھا وہ پنڈیت نیکی رام سرما جی اور کشنا راو دیسائی نے کروایا تھا گاندھی جی اس میں ایسے ہو گاندھولن کا پرستاؤ پاریت کرانا چاہتے تھے اور لالا مرلی دھر اسمیلن کے ادھیکس ہوتے تھے لیکن پرستاؤ پاریت کران سے پہلے ہی چوٹرام نے اس خطیقہ بیلوت کیا ان کا ہی کہنا تھا کہ یہ ہریانہ کے دیہاتی سماس کو برباد کر دینے والا پرستاؤ ہے کیونکہ ایسے ہو گاندھولن کے بعد نہ بچے پڑ پائیں گے اور نہ زیون میں ان کو کوئی سفلتہ ملے گی یہ کانفرنس ہریانہ میں کانگریس آندولن کی پہلی سکریہ دستک تھی اور ہریانہ میں گاندھی کانگریس کا آسل بیس اسی جو بھیوانی ہے کانفرنس سے اس سے بویا گیا تھا سات ستمبر 1887 کو جو آج جو بھیوانی جلا ہے اس میں گاؤں ہیں کلنگا اس میں جن میں تھے ہریانہ کے سب سے بڑے اور سب سے پہلے سکتہ سنانی پنڈت نیکی رام سرماچی 18 سال کے عمر میں 1905 میں وہ بنارس میں چھاتر جیون کے دوران کا سمپرک جو ہے پنڈت مدن مہن مالوی جی سے ہوا تھا اور وہ کالانتر میں ہندو مہاسوبہ کے بڑے نتا کی روپن ستاکت ہوئے 1857 کے بعد 1918 میں انگریج سرکار کی یادنائی سہنے والے وہ پہلے ہریانہی تھے گاندھی جیسے ان کی ملاقات 1915 میں اور نہرو جیسے ان کی ملاقات 1918 میں ہوئی تھی تلک کو ان کا راجنیتی گروہ مانا جاتا تھا وہ خود بھی اس کو کہتے تھے نیکی رام جی 1921 میں بھیوانی میں بس گئے گاندھی مالوی جی نیتا جی سواسنڈر بہت سو نہرو کوئے بار بار بھیوانی لے کر آتے رہے آج جو کانگریس میں آپ دیکھتے ہیں کانگریس کی میٹیگ ہوتی ہے تو سب لوگ نیچے بیٹھتے ہیں پرسی رہیت پانڈال اصل میں پنڈیت نیکی رام سرما جی کی دین تھی جسے گاندھی جی نے کانگریس کے سمیلوں میں لاغو کروایا ان کا بھاسن سن کر تلک جی کی آنکھوں میں آسو آ جاتے تھے اور انہوں نے تلک کو ہندی سکھائی تھی انگریج جج کو بھی کالیداز کا رغوانس پڑھتر انہوں نے سنایا تھا انہوں نے بھاگڑا بان کے لیے آندولن چھیڑا تھا تلک اور اینی بیسنٹ کے بعد بھی ہوم رول آندولن جو تھا اس کے بڑے نیتہ تھے 1919 سے لے کر 1942 تک بھی سبھی آندولنوں میں کل ملا کر نو بار گرفتار کیے گئے پنڈ نیکی رام سرما جی نے قریباً سات سال جیل میں یاتنا ہے سہی اور انگریج سرکار نے انہوں تے سامنے سرط یہ رکھی تھی کہ یدی بھی آجادی کی لڑائی میں حصہ نہ لیں تو ان کو 625 اکڑ جمین الوٹ کر دی جائے گی پنڈ نیکی رام جی نے انگریج کلیکٹر کو ہی جواب دیا تھا کہ یہ جمین تو میرے دیش کی ہے جمین دینی ہے تو مجھے انگلینڈ میں دے دو اور ویڈمنا یہ رہی کہ کانگریج نے ان کو 1937 اور 1926 کے چناؤں میں ٹکٹ بھی نہیں دی اس کے بعد انہوں نے بہوش سے میں چناؤں نے لڑنے کا سنکل بھییا اور 8 جن 1956 کو ان کا نیدن ہو گیا ان کے انتیم سنسکار کے سمیں دوستو کوئی بھی راشتی یا پرانتی نیتہ سریک نہیں ہوا آج ان کا جو نیواستان انہوں نے اپنے رہتے جو بیوانی میں بنایا تھا اس میں ترنگا لگانے کے لیے بھی سپیسل جگہ چھوڑی تھی میں نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے ان کا گھر باڑ میں اس گھر کو کافی نقصان ہوا جر جر ہو گیا اور بھپندر اڑا کی سرکارت ہی تب اس کو راشتی سمارک بنایا گیا اس پر کام چل رہا تھا لیکن آج بھی جس جگہ پہ وہ موجود ہے بہت کم لوگوں کو سمیں پتا ہے کہ یہ اتنا بڑا صدہ سنانی ہاں پر رہتا تھا لیکن پنڈی نیکی رام سرماجی پر ہریانہ کے لوگ بہت کم جانتے ہیں اور پنڈی نیکی رام سرماجی ہریانہ میں راشتی آندلون کے بڑے چہرے کی سسمیں بھی تھی یہ جانکری آج کے ویڈیو میں پنڈی نیکی رام سرماجی کے بارے میں دینا چاہتا تھا دوستو کل کے جو ویڈیو ہے اس میں ہم 1920 کے جو سمیت مطادرکار کے چناؤ تھے جو سروات جن سے ہوئی تھی جو جانکریہ ہیں وہ آپ سے سانجھا کروں گا جڑے رہیے دوستو اپنے سجھاووں کو اپنے امولے جو آپ ان ویڈیو کے بارے میں سوچتے ہیں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کمنٹ کر دیا کریں جو ساتھی نئے جھوڑے ہوئے ہیں وہ پلیلیسٹ میں politics of چودر نام سے ایک پلیلیسٹ ہے اس میں جا کر آپ اس لئے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کچھ ویڈیو کے لنک آپ کو description box میں بھی مل جائیں گے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں جو نئے ساتھی ہیں وہ اگر انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے تو سبسکرائب کریے تین بجے راجنیتی کی باتوں میں ملاقات ہوتی رہے گی دوستو شکریہ نمشکار